موسیقی 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 نائنٹی پرسند تک جو سموکنگ ہے وہ ٹین ایج میں لوگ شروع کرتے ہیں اس کی وجہ جو ہے ایک نہیں ہے بہت ساری وجوہات جن کی وجہ سے ہمارے جو ٹین ایجر ہیں وہ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں خاص طور پر جو ان کے فرینڈز ہیں ان کا سموکنگ کرنا ایک دوسرے کو دیکھے وہ سموک کرتے ہیں اس کے علاوہ پیرنٹس اگر ان کے سموکنگ کر رہے ہیں یا ان کے کلوز ریلیٹیو سموکنگ کر رہے ہیں تو اس کو دیکھ کے ان میں بہت زیادہ رجحان بڑھتا ہے دوسرا گروپ سموکنگ جو بہت زیادہ ہے جب وہ لڑکے یا بچے فارغ ہوتے ہیں تو اپنے ایک دو دوسرے دوست کو وہ انوائٹ کرتے ہیں اور اس کو دیکھ کر بہت زیادہ سموکنگ کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور یہ بہت زیادہ کومنگ ہے ہمارے اٹھارہ سے بیس بائی سال کے بچوں میں نائنٹی پرسن تک حضرات جو ہے پچیس چھبیس سال تک سموکنگ شروع کر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد بہت انکومنگ کی کوئی سموکنگ کر رہے ہیں تو یہ ہماری ولنرابل ایج جو ہے وہ ٹین ایجیز ہیں جس پہ ہم نے خاص طور پر فوکس کر رہے ہیں اس کا ایفیکٹ کیا آتا ہے اس کا ایفیکٹ دیکھیں جی سموکنگ کا سب سے پہلا ایفیکٹ ہے وہ تو پلیئیرابل ایفیکٹ ہے اس کے طور پر شروع کرتا ہے کہ نیکوٹین اس کے اندر موجود ہے جو ہمیں ہمارے فوری طور پر بلڈ میں شامل ہو کے ویدن سیکنڈز یہ دماغ کو پہنچتی ہے اور وہاں پہ وہ کچھ کیمیکل جیسے ریلیس کرتی ہے جس سے ہمیں پلیئیرابل ایفیکٹ آتے ہیں ہمیں خوشی کا احساس موجود ہوتا ہے ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں اور الٹی میٹلی اس سے پھر وہ نیکوٹین کی ایڈکشن بڑھتی جاتی ہے اور ایڈکشن نیکوٹین کی اتنی سٹرانگ ہے کہ بعض سٹڈیز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ہیروین ایون کوکین کی ایڈکشن کے برابر ہے تو جو بیسیکلی تو سٹارڈ یہ ہیروین کی ایڈکشن ہے پر صرف ہیروین سگرٹ کے اندر موجود نہیں ہے زیرا سو منی بہت سارے کیمیکلز ایسے ہیں جو نقصان دیں دیکھا یہ کہ سات ہزار کے قریب کیمیکلز موجود ہیں سگرٹ کے اندر سگرٹ سموک کے اندر جس میں سے ستر اسی تو ایسے ہیں جو کینسر کاؤس کرتے ہیں اور جسم کا ہمارا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جو سموکنگ کی ویسے بچ سکتا ہو تمام کے تمام آزا جو ہیں سموکنگ کی ویسے ہمارے نقصان پہنچتا ہے اور ہم کینسر کا ذکر کریں تو کینسر سے لے کر اور ہماری جلد کی خرابی تک ٹیسٹ کی خرابی تک تمام کے تمام نقصانات سگرٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں اور جسم کا کوئی حصہ اگر ہم لے تو کینسر سے نہیں بچتا اس میں کینسر کے خاص طور پر ہم فیپڑوں کا ذکر کریں جہاں پہ سموکنگ کی ویسے جاری گلے کا ذکر کریں جہاں پہ سموکنگ سب سے پہلے جاتی ہے اس میں گلے کا کینسر بہت کامن ہے جس میں ووکل کورس کا کینسر ہو جاتا ہے یہ ٹریکیا کا جو ہماری سانس کی نالی جس کو وین پائپ کہتے ہیں اس کا کینسر کامن ہے اس کے بعد اسی سے نوے فیصد جو برانکو جانی کارسینوما ہے پھیپڑوں کا کینسر وہ سموکرز میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو ہمارے حضرات کو لوگوں کو علم نہیں ہے کہ وہ سگرٹ پونے کی پینے کی ویسے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہو رہی ہیں جس میں اگر میں صرف پھیپڑوں کا ذکر کروں تو ایک بیماری ہے مریض کو پہلے پہلے پتہ نہیں چلتا جب پندرہ بھی سال وہ سگرٹ پی چکا ہوتا تو پھیپڑے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کا فنکشن اتنا بیگ ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی ڈیلی ایکٹیوٹیز کرنی بھی بہت پرابلم ہوتی ہے یعنی کہ وہ کپڑے تک نہیں بدل پاتا آہستہ آہستہ اس کو پرابلم ڈویل پتا رہا ہے وہ سگرٹ جاری رکھتا ہے اور ہمیں بڑا مشکل ہے ان کو سمجھانا کہ یہ پھیپڑے جو ہیں آپ کے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور ہو چکے سگرٹ چھوڑے پھر بھی وہ راضی نہیں ہوتے کیونکہ نکوٹین کی ایڈکشن اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی اس کے وجہ کیا ہے کہ اتنی زیادہ لوگوں کو ایڈکشن ہو جاتی ہے یہ کریوین ہونے لگ جاتی ہے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جب تک وہ دن میں پروپلی ایک ڈبی یا اس طرح کی چیزیں نہ کریں تب تک ان کی کریوین خاتمی ہوتی اور ان کی وجہ سے تو جو آپ لوگ سارا بتا رہے ہیں تو بے تہاچہ ہے نہیں وہی بارے جیسے آپ نے بات کیجئے نکوٹین ایڈکشن ہے جو سگرٹ پیتا ہے ان کو تمام کو ایڈکشن ہے کچھ لوگوں کو نہیں ایڈکشن تمام آر ایڈکشن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور سگرٹ کا جاری رہنا ہے ایک سگرٹ بندہ پیتا ہے تو اس کے تھوڑے دن کو طلب ہوتی ہے بلکل اس نے پینی ہی پینی ہے اور دن میں لوگ سگرٹ باز سے تین تین ڈبیاں پی جاتے ہیں ان کو اتنی زیادہ ایڈکشن ہوتی ہے ایڈکشن ویری کرتی ہے ضرور پر ڈیفنیٹلی ان کو ایڈکشن نکوٹین کو ہے اس لیے وہ سگرٹ سے سگرٹ پر سگرٹ سے دبیاں کے دبیاں کی جاتے ہیں اور آلٹیمیٹلی بیمار بھی ہو جائیں تو پھر بھی کہتے ہیں سارا سارا ڈاک سب سگرٹ نال تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ بڑا کامن پرابلم ہے ہمارے ہاں ٹھیک ہوگی ہے ٹھیک ہوگی ہے آپ کی ذائنے بائیں گے سگرٹ نوشی ابھی بات کر رہے تھے اس کے علاوے بھی منشو ہے آپ کا استعمال تینیجر میں بہت زیادہ ہے آپ اس پہ کافی ایسی سے کام بھی کریں جو ابھی کے سٹاٹس سٹس کیا کہتے ہیں بہت بہت شکریہ جی ڈاٹس اپ کی میں بات ہی کو آگے بڑھاؤں جو وحو بھی رپورٹ بتاتی ہے سموکن کے حوالے سے سیون میلین پیپل ہر سال جو ہے اب فرسٹ اینڈ سموکن کے وجہ سے اب سیکنڈ اینڈ سموکن جو ساتھ بیٹھا ہے اور وحو نے تھرڈ اینڈ سموکن کا بھی اشارہ کر دیا ہے اس جگہ پہ جہاں ہم اس کمرے میں پی رہے ہیں تو ہمارے کپروں کو دوان لگ رہا ہے دیواروں کو لگ رہا ہے اس سے بھی بیواریاں پھیلتی ہیں اب اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہماری ٹین ایجر میں بہت زیادہ یہ سموکن کا رجوعان تیجی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں ایک تو صرف ہے جو پلئیر کے لیے دوسرا ہے دوستوں کا پیر پریشر ہے آپ کو ایک دوست استعمال کر رہا ہے دوسرا آسانی کے ساتھ اس کو کہتا ہے چلے کوئی بات نہیں ہے اب ہمارے جو میں مثال دیتا ہوں لاہور کے مختلف تعلیمی داروں کے اردگرد شاپس ہیں اگر آپ رسیس کے وقت چھوٹی کے وقت ان تعلیمی داروں چاہے وہ اپر کلاس میں ہو چاہے میڈل کلاس میں ہو ان کے نزدیک جا کے آپ دیکھیں تو ان دکانوں کے اوپر جو بلکل ان کی وال کے ساتھ ہیں انسٹیوشن کے ساتھ تو ایک جب میں غفیر ہوتا ہے ہر بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی مجھے تھوڑا سا ٹائم ملے میں اس میں سگرل لوں کیونکہ نیکوٹین جو ہے وہ دارچ صاحب نے بلکل درست کہا یہ ایک پلئیر دیتی ہمیں ہمارے برین کو ڈائریکٹلی ہٹ کرتی ہے جب تو ہمیں ایک سے دو دو سے تین تین سے چار چیزوں کی طرف اور ایک چیز اور میں اشارہ کر دوں کہ ہمارے ایک ای سگرلڈ کا رجان بڑی تیزی آج میں ای سگرلڈ بھی لے کے آئے ہوں کیونکہ میں تعلیمی داروں میں مہم چلاتا ہوں میں والدین کو یہ بتانا چاہتا ہوں بظاہر یہ ایک پین نظر آ رہا ہے یہ کلاس میں جب بچے لے کے جاتے ہیں یہ نائنٹھ ان ٹین کے بچوں میں ابھی جو دو دار اٹھارہ کی رپورٹ میں نے شائع کی ہے لاہور میں ڈرگز کے بارے میں اس میں بھی یہ واضح انکشاف کیا گیا تھا کہ سکول کے بچوں میں لاہور کے بعض علاقے جہاں نسوار ای سگرلڈ اور سگرلڈ اور جو گھٹکا ہے اس کا استعمال بہت تیزی کے ساتھ بڑھا ہے یہ بلکل یہ آپ دکھا سکتی ہیں اب اس میں نیکوٹین استعمال ہوتی ہے اور بیٹری کے ساتھ اس کو چارٹ کیا جاتا ہے اب جو ٹیچر ہے کلاس میں وہ تو اس کو بتا ہے کہ بچے کے پاس ایک نیا پین ہے بلکل پین نظر آ رہا ہے آپ اس سے بالکل اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اب پیرنٹس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو اس کے اندر نیکوٹین استعمال لیکوڈ آپ کر رہے ہیں یہ انٹرنیشنل جو سٹڈی ہے وہ بتاتی ہے یونیورسٹی آف کالیفورنیا جو پوائزن سسٹم ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کا اس میں نیکوٹین استعمال کرتے ہیں اس کا ایک جو چائے چائے میں چینی کا چمائی ڈالتے ہیں اگر وہ آٹھ سال یا دس سال کا بچہ پیے گا اور دس منٹ کے بعد اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان والدین سے جن کے بچے یہ کہتے ہیں کہ سموکنگ سے ہم نے چھوڑ دی ہے اور ہم ای سگرٹ پر آگے یہ ای سگرٹ نقصان دے نہیں ہے یہ ای سگرٹ سموکنگ سے زیادہ نقصان دے اب دوسری ڈبلی اوچو کی رپورٹ اور بتاتی ہے کہ جو شیشہ تھا یہ ہم ایک گھنٹے کا سیشن کرتے ہیں آپ نے دیکھا اس کا ببل جو ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے وہ جو شیشے کا ایک گھنٹے کا سیشن ہے وہ دو سو سکٹوں کے برابر ہے اب دو سو سکٹوں کا ایک گھنٹے کے اندر اب اپنا دھوان جو اندر انہیل کر رہے ہیں اور یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں بار 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 چیزوں کو دھرانا پڑے گا اگر ہم نے بار بار چیزوں کو دھرایا نہیں تو یہ this is the first step of the یہ گیٹوے ہے جو ڈرکس کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے لوگ بچے سٹارٹ سگرٹ سے کرتے ہیں سگرٹ کے بعد آپ گھپ کے پہ جاتے ہیں آگے سٹارٹ شروع ہو جاتا ہے سگرٹ نوشی سے پھر دیگر منشیات کی طرف جانا جانا شروع کر دیتے ہیں وہی وجوہات ہوتی ہیں نقصانات تو اس کے مزید ورشت ہوتے ہیں جیسے بھی زلفکار صاحب بتا رہے تھے پہلے تو زلفکار صاحب کی بات کو مزید بتانا چاہوں گا اس میں اس میں کارٹریج ہوتی ہے جی اس میں جو لیکوٹ ڈلتا ہے وہ دو سو پف پروائیڈ کرتا ہے نکوٹین کے سموک کے اور اگر ایک بچہ روزانہ ایک کارٹریج پیتا ہے تو پانچ ہفتے میں وہ دس سے پندرہ بھی ڈبیاں پی چکا ہوتا ہے تو جساں بلکل زلفکار صاحب نے صحیح کہا کہ پیرنٹس بھی یہ سمجھتے ہیں اور بچے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئٹ سموکنگ کی طرف ہے اور اس کے وہ سگرٹ کے نقصانات نہیں ہیں پر انٹرنیشنل یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ یہ سگرٹ بھی اتنا ہی نقصان دے ہیں جتنا شیشہ بلکہ اس سے زیادہ نقصان دے ہیں فلیورڈ ایجنٹس ان کیمیکلز کے اپنے نقصانات ہیں اس کے علاوہ یہ کارٹریج کے اندر اگر خدا نہ خواست ہے بچہ پی لیتا تو یہ زہر ہے جیساں وہ کترے کے بعد کی زہر تو بچہ جان زائر ہے یہ کارٹریج پھٹ سکتی ہیں یہ انسیڈنٹ بھی ہوئے کہ یہ کارٹریج پھٹیں ہیں اور فیس جل گیا تو اس نکوٹین کے دینجر کے علاوہ سموک کے دینجر کے علاوہ اس کے دوسرے فیزیکل ڈینجرز بھی بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ابھی اپنے سگرٹ نوشی کے حوالے سے بات کہ خواتین میں بھی اس کے نقصانات ہوں گے اور ان کے نقصانات کے حوالے سے بھی تھوڑا بریف کیجے گا خواتین میں بھی رجحان جو ہے سگرٹ سموکنگ کا بہت زیادہ ہے کچھ سٹڈیز جو بہت ریسنٹلی تو نہیں ہوئی دوزار بارہ میں بھی آگا خان میں سٹڈیز ہوئی اس میں بھی دکھا گیا کہ ہماری جو خواتین ہیں اس میں پانچ پرسن چار سے پانچ پرسن آف دا پاپولیشن جو ہے وہ سموکنگ کرتی ہے ہمارے جو کالیجز کی سٹوڈنٹس یونیورسٹریز کی فیمیل سٹوڈنٹس ہیں ان میں بھی اس کو سموکنگ کا رجحان پایا جاتا ہے اگر ہم سپیسیفکلی خواتین میں ہم اس کا ذکر کریں کہ نقصانات کیا ہیں تو جو خواتین شادی شدہ ہوتی ہیں جس کو ہم چائل بیرنگ ایج کہتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ نقصانات سب سے پہلی یہ کہ ان کو حمل نہیں ٹھہرتا اگر وہ سگرٹ سموکنگ بہت زیادہ کر رہی ہیں اور اگر حمل ہو جاتا ہے تو اس میں بچے کی گروتھ وہ نہیں ہو پاتی جو کہ ایک نون سموکر کی خاتون کی ہوتی ہے ان خواتین میں بچوں کے حمل کے گر جانے کا رجحان بہت زیادہ ہو جاتا ہے ایکٹاپک پرگننسیز بہت زیادہ ہوتی ہیں بچہ ڈویلپ نہیں کرتا اور ان میں سے بہت سارا یہ دیکھا کہ بچوں کو سڈن انفینٹ ڈیتھ کا ریٹ بہت زیادہ ہے جو خواتین سموکنگ کرتی ہیں اس کے علاوہ جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ پراپرلی ذہر ہے کہ اتنا ڈویلپ نہیں ہوتا انڈر ویٹ بچے پیدا ہوتے اور ان میں پھر بہت زیادہ بیماریوں کا رجحان پایا جاتا ہے اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں اب تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ڈیابیٹیز سگرٹ پینے والوں میں بہت زیادہ ہے اور جن کو ڈیابیٹیز اور سگرٹ ان میں کنٹرول کرنا ہے بہت بہت زیادہ ہے ٹی بی کا رجحان ہمارے ملک میں آلڈی ٹی بی بہت زیادہ ہے سگرٹ پینے والوں میں ٹی بی کا انسیڈنس آل موسٹ ڈبل ہے ان لوگوں کے جو سگرٹ نہیں پیتے تو ایک تو ڈیریکٹلی وہ ہارٹ اٹیک طرف لے کے جاتی ہے خواتین ہو یا وہ مرد ہو دوسرے کینسر کی طرف بڑھ جاتے ہیں دارکننگ آف سکن ایک بہت اہم ہے خواتین اگر سگرٹ پی رہی ہے بیس پچی سال اس کا رنگ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ دوسری کیونکہ بہت کاشیس زہر ہے رنگ کے بارے میں ہوتے ہمیں یہ میسیج بھی خواتین کو دینا ہے کہ جو اندر والے پرابلم ہیں وہ تو ہیں ایجنگ جو ہے آپ کی وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے آپ کی سکن ڈارکننگ بہت زیادہ ہو رہی ہے آپ کا ٹیسٹ خراب ہو رہا ہے بہت زیادہ تو ہمیں ہر قسم کے میسیج دینے اور یہ ذرفکار صاحب بھی بتا رہے ہیں ہماری گورنمنٹ لیول پہ اور ان کے لیول پہ بہت اچھے کام ہو رہے ہیں میسیجز دیے جاتے ہیں اور جو بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ دیوار کے ساتھ ہی حالانکہ دو ہزار دو کا جو ہمارا کانون پریزیدنٹ آف پاکستان سے ہوا تھا توبیکو کنٹرول جو تھا اور ہیلت آف نون سموکرز کو پریونٹ کرنا ہے اس میں کٹیگوری لیے یہ لکھا ہوا ہے کہ پچاس میٹر کے اندر کسی بھی انسیچوشن کی پچاس میٹر کے حدود کے اندر کوئی سگرٹ کی دکان نہیں کوئی سٹوریج نہیں ہونے لیکن ابھی لیکن اس پر ایمپلیمنٹ نہیں ہو پایا ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے ابھی بھی دو کیسز اس وقت ہائی کورڈ میں ہیں ایک میں میں پارٹی ہوں اور ایک میں میں عدالت کی معاملت کر رہا ہوں ہمارے ہم بدقسمتی یہ ہے کانون موجود ہے کانون کی ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے اب دیکھیں مجھے یہ جو سگرٹ میں لے کرے ہیں میرے پاس یہ نہیں میرے پاس اتنے ہیں جو ہم جاتے ہیں ہمیں خود ہیڈ ماسٹر پکڑا دیتے ہیں کہتے ہیں جی یہ آج ہم نے بچوں سے نکالے ہیں اب ایمپلیمنٹیشن کی ضرورت ابھی بھی جو ہمارا پروگرام جو عالی حکام دیکھ رہے ہیں آج ماشاءاللہ ہمارے پرائم نسٹر جو انرجیٹک ان کے اندر بہت سار پیشن ہے آج لہور میں ہے اگر یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں مزیرالہ پنجاب سے ریکویسٹ میں کرتا ہوں کہ وہ ایک میٹنگ کال کریں یہ سموکنگ نہیں جو سموکنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ڈرگز ہیں جو اتنی مارکٹ میں نسل تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے یہ ایک مسلسل عمل ہے جو کرنے والا ہے اگر آپ نے اس پہ نہ کیا تو آپ دیکھیں گے میں اکثر کہتا ہوں کہ جو آنے والا مارا بہت بڑا تھریٹ ہے پانچ سال کے بعد کرسٹل آئیز ہمارا سب سے بڑا تھریٹ ہوگا یہ بیسکلی کیا ہے کرسٹل آئیز بیسکلی کیمیکل ہے جو آپ کو پلیئر دیتا ہے جاگنے کے لیے ایسٹسی، ایل ایسٹی ٹی بلٹ اور کرسٹل آئیز یہ تین ایسے ڈرگز ہیں جو نوجوان صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں کچھ تو پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں جو ٹھیک ہے ہمیں جاگنا ہے یہ جو کرسٹل آئیز ہے تیس سے پینتیس گھنٹے نیدنی لے کے آتی اور جو ایسٹسی، ایل ایسٹی ٹی بلٹ جو پارٹی ڈرگز ہے جس میں دس دس گھنٹے بچہ اور بچی ناچتی رہتی ہیں یہ وہ ڈرگز ہے اور اس میں سب سے زیادہ ڈنجرس ڈرگ ہے کرسٹل آئیز اب یہ کرسٹل آئیز اس وقت اس کی قیمت چار ہزار ہے آنے والے مستقبل میں یہ پاکستان میں بننا شروع ہو گئی ہے اور یہ اس کی اگر پرائز کم ہو گئی ڈمانڈ زیادہ ہو گئی اور سب سے بڑی جو خطرناک ہے اس کا ویڈرال ہی نہیں ہے پیرون کا علاج تو پھر ہو جاتا ہے بندہ ریلیپس ہو جاتا ہے پھر ہم ٹریٹمنٹ کے لیے بیٹی ہیں پھر وہ واپس آ جاتا ہے لیکن تین سال کے بعد یہ ڈرگ شروع کرنے کرسٹل آئیز ایک سال تو پلیئر دیتا ہے دوسرے سال اس کے موہ پہ جسم پہ دانے زخم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور تیسرے سال وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا تھریٹ ہے اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں سارے معاملات کو تیہ کرنا چاہیے ہمارے ملک میں زاری بات غربت ہے تعلیم کا جو فقدان ہے اچھا ابھی ہم پبلک پلیسز کی بات کریں جیسے آپ نے ابھی انٹسٹیوشنز کی بات کی کہ وہاں پہ آپ کو اتنی ایریا میں لاوڈ نہیں ہے جہاں پہ نو سموکنگ کا ووڈ لگاوا ہے وہاں پہ کھڑے ہو کہ لوگ سگرٹ پی رہے ہوتے ہیں کوئی جرمان ہے آس ہزاد ہزاد کا تو معاملہ ہے ہی میں اس کے بارے میں بتا دوں آپ کو جو ابھی ہم لاوگ کی بات کرنا ہے پریزیڈنٹ پاکستان کا دو ہزار دو والا اس میں جو نون سموکرز کی ہیلت پروٹیکشن ہے وہ بھی اس قانون کا حصہ ہے اس میں جو شک ہے سات آٹھ نو کے مطابق اگر پبلک پلیس پہ سگرٹ پی جاتی ہے تو پنشیبل اوفینس ہے اس کے لیے خاص طور پر جو اگر پہلی دفع کوئی بندہ اوفینس کرتا ہے تو اس کا جرمانہ پانچ ہزار روپے موجود ہے پر اگر وہ ہی بندہ دوبارہ کرتا ہے تو اس کو ایک لاکھ سے جرمانہ اور تین سے چھ ماہ قید بھی یا دونوں ہو سکتی ہیں پر آپ نے یہ دیکھا ہوگا بہت ساری سزائے ملتی کسی کو آج کل سگرٹ پینے پہ بس میں یا سگرٹ پینے پر پارک میں کوئی سزار ہوئی آج تک کوئی خبر ہماری نہیں ہے فقدان جو ہے وہ اپنے پر امپلیمنٹیشن میں نے پاس تو تصویرے میں دکھانے سکتا کہ ہمارے پارک میں گریٹر اقبال پارک میں بینر لگا ہوا پوسٹر اس کے نیچے سگرٹ پی رہے ہیں آپ ائرپورٹ چلے جائے اس کے لاؤنج میں جگہ جگہ لکھا ہے اور معذرت کے ساتھ کہ جو امپلائی ہیں وہ وہیں اس کے نیچے پی رہے سگرٹ پی رہے ہیں اور ان کو منع کریں کہنے دا جی کوئی گال نہیں لڑ پڑتے ہیں لوگ تو ہمارے گورنمنٹ ابھی میں ایک اور بات بڑھا دوں ایکٹی ور پیسنل سموکرز کا معاملہ بھی بہت خضرناک ہے وہ تو ابھی تھرڈ اینڈ سموکنگی بھی انہوں نے بات کر دی جس کمرے میں آپ یہاں پی رہے ہیں اس کا دعا یہ سب جگہ پہ لگ رہا ہے ابھی ہائی کورڈ کا ایک فیصلہ آیا تھا کہ تعلیمی داروں کے اندر کوئی بھی پیچر ہیڈ ماسٹر سگرٹ کا استعمال نہیں کرے گا یہ ایکزمپل دینی تھا اب جب ہم قانون کو ایک طرف رجھ دیتے ہیں اب موسٹلی سکولوں کے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں میں کہتا ہوں اس ہیڈ ماسٹر کو آپ پوسٹنگ ہی نہ دیں اس پرنسپل کو آپ پوسٹنگ ہی نہ دیں جو سگرٹ کا استعمال کر رہا ہے جب آپ روڈ مالڈ نہیں ہوں گے جو اگر آپ بات کہہ رہے ہیں میں خود اس پہ عمل نہیں کروں گا میں خود اس کا حصہ ہوں گا تو میں کس طرح قوم کو صدار سکتا ہوں تو جب تعلیمی داروں کے اندر خود ہیڈ ماسٹر اور ٹیچرٹ سگرٹ پیئیں گے تو وہ بچوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو میری ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ ایک آڈر آ جاتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کروانا اداروں کا کام ہے جب اداری امپلیمنٹیشن کروانے میں نکام ہو جاتے ہیں صرف ایک لیٹر نکلتا ہے ایس سو سیکشن افسر نکال دیتا ہے کہتا ہے جی یہ لیٹر نکل گیا اور سب کو ڈسٹیبیوٹ ہو گیا سر عمل درامت عمل درامت اس پہ عمل کروایا جائے سختی سے عمل درامت ہونا چاہیے جی اس چیز پہ ابھی ریسنٹلی کوئی مہینہ پہلے ہائی کاؤٹ نے اپنے پریمیسیز میں بین لگایا ہے کہ حالانکہ کانون تھا پر لوگ سگرٹ پیتے تھے اندر کنٹینوں میں بیٹھ کے ویسے بھی اب گورنمنٹ نے میں بات کروں گا یو ایم ٹی کی انہوں نے بڑے سٹرکٹ لی اپنے کامپس کے اندر بین کر دیا ہے ہم نے وہ smoke and drug free کامپس کا درجہ دیا ہے آپ کو یہ چاہیے اس لیول پہ کہ ہر انسیٹوشن میں جائیں آگئی دیں اور بند کروائیں smoking ہسپتالوں کے اندر آپ چلے جائیں smoking بیش بس مریض ہیں لیکن وہ پھر بھی smoking کر رہا ہے وہ بھار سے نکلتے ہیں شام کو اور آ کے بہار بیٹھ کے سیگرٹ پیرے ہوتے ہیں اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ ان کے رشتیداروں کو پتا ہونا چاہیے بھی آلیڈی وہ مریض ہیں ہم بھی سیگرٹ پیرے ہیں اچھا ابھی میں نے ایکٹیو پیسپ سموکر کی بات کی دیفنیٹلی ایک بندہ تو ڈیریکٹلی امپیکٹ آرہا ہے اس کے پھپڑوں کے علاوہ بھی کن چیزوں پہ اور اس کے علاوہ جو پیسپ سموکر ہیں ان کے لیے کیا ہونا چاہیے میں اس میں چیز بتا دوں جو سیگرٹ بندہ پیرہ ایک ہوتا ہے مین سٹریم ایک ہوتا ہے سائیڈ سٹریم جو مین سٹریم میں وہ اندر جا رہا ہے ایک جو دیورنگ دہ پف سکرٹ جل رہی ہے نا جی دیکھا یہ گیا ہے جو مین سٹریم کا دھوان بندہ چھوڑتا ہے سموکر چھوڑتا ہے وہ اور سائیڈ سٹریم جو ویسے برننگ کے ساتھ نکل رہا ہے وہ بھی اتنا ہی ڈینجرہ سا ہے جتنا کہ مین ہے اب اس بندے نے تو ایکٹیو سموک کر لی اس نے تو پندرہ سے بیس پرسنٹ سموک اپنے اندر لے گیا باقی جو اسی پیسر سموکے وہ تو حفظہ میں بھیلا رہا ہے اگر کوئی مرد یا عورت یا کوئی اور بندہ بند کمرے میں سگرٹ پی رہا ہے اور وہ چوبیس گھنٹے میں ایک دو ڈبی پی جاتا ہے تو اس نے جو اس کے ساتھ رہنے والے انس کو بھی چار پانچ سگرٹ ویسے ہی پلا دی تو ظاہر ہے کہ جب وہ روزانہ سگرٹ کا سلسلہ جاری دہے گا اور اس کو پیسپ سموکنگ ہوتی جائے گی وہ خود تو نہیں پی رہا جی میں تو نہیں پیتا پر آلٹی میٹی بچوں کو سگرٹ جا رہی پیرنٹ سگرٹ پیتے ہیں والے سگرٹ پی رہا ہے گھر میں اور وہ بچوں کو سگرٹ پلا رہا ہے خاتون سگرٹ پی رہی حمل کے دوران ویسے نہیں حمل اگر نہیں بھی ہے تو بچے اس کے ساتھ ہیں وہ سگرٹ پی رہی ہے تو پیسپ سموکنگ کے بھی نقصانہ تو وہ ہی ہیں جو ایکٹیو سموکنگ کے اور ان کی جو وہ ہے انٹینسٹی وہ کام ہے پر آلٹی میٹیل یہ بھی دیکھا گیا کہ پیسپ سموکنگ جو ہیں ان میں بھی ہی ویل بیر میمی آؤٹ ان میں بھی کینسر کے رجان بہت زیادہ پائے گئے ہیں ان کے مواد زیادہ ہے جو پینے والا سگرٹ ہے اس سے زیادہ بہت زیادہ اور میں ساست یہ بھی ایک چیز کہ دوں کہ ہمارے ہاتھ لاہور میں پولیشن بہت زیادہ ہے دنیا میں یہ دیکھا گیا کہ سب سے زیادہ پولیشن پینا اور چھوڑنا تو ہمارے انڈیویزل کنٹرول میں ہے بہترین حل تو یہ ہے کہ سگرٹ کو پیا ہی نا جائے پر اگر کسی عمر میں بھی آپ کو یہ پیسج مل گیا ہے کہ بھی بہت نقصان دے تو آپ کو فوری طور پر اس کو ترک کرنا چاہیے اور سگرٹ کے لیے میں اکثر ایک ٹف دیتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ آپ اگر سگرٹ کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک آپ نے اگر سگرٹ پیا ہے تو آپ اپنے پاس لونگ رکھیں ایک جب آپ نے سگرٹ پیا ہے تو دوسرا ٹائم پہ آدھے گھنٹے کے بعد یا بیس منٹ کے بعد آپ کو سگرٹ کی طلب ہوتی ہے تو وہ لونگ اپنے موں میں رکھیں وہ آپ کو کم بز کم تین گھنٹے افاقہ دے سکتا ہے کیونکہ لونگ میں مختلف کیمیکل ہوتے ہیں یہ چار پانچ دن جب ہم مسلسل عمل کریں گے تو دس سگرٹ پینے والا وہ پانچ پہ آ جائے گا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ آشتہ آشتہ اس کو ختم کر دیں یا اس کو آشتہ آشتہ چھوڑ دیں ہم کہتے ہیں ایک دم چھوڑنا بھی مشکل ہے اس کو سلوڑی تھوڑا سا کریں یعنی لونگ کی وجہ سے آپ اس میں ریڈیکشن لے کے آسکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ایک چھوٹا سا میسیج بالکل میں چھوٹا سا میسیج آپ دونوں سے لوں گے جنگوں جب بریک لینی ہے آپ جو راکسر بات کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ میسیج بھیجے ایک میرے موبائل میں تصویر ہے کمیٹمنٹ کی بات ہوتی سگرٹ چھوڑنے کی ابھی ڈیفینس میں کل کسی نے تصویر بھیجیے عورت نے اپنے خامند کے جنگوں پنجرہ سا بنایا وہ موڑے وہ تالہ لگا دیتی اس کو کھانے کے وقت وہ کھولتی ہے اس کو باقی وہ سگرٹ وغیرہ اس کو نہیں ملتا تو اگر اتنی سختی کریں یہ ساری عورتیں تو نہیں کر سکتی یہ ساری عورتیں تو نہیں کر سکتی پر میرا میسیج یہی ہوگا جی کہ پہلی چیز تو یہ کہ ہم سگرٹ کی طرف جائیں ہی نا اور اپنے بچوں کو خاص طور پر ہم ڈیلی چیک کریں ان سے پوچھیں کہ ہمارے بچے سکول جا رہے زہر ہے آپ گھر میں بیٹھے ہیں دفتر میں ہیں آپ ڈیریکٹیو ان کو سپروائز نہیں کر سکتے پر آپ کا کام ہے کہ اپنے دوستوں پر نظر رکھیں کہ وہ کس کمپنی میں بیٹھ رہا ہے اس کے دوست کس کماش کے ہیں کیا کرتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ سگرٹ پی کیا رہا ہے اس کو دیکھیں دبی جیب چیک کریں تو میں تو یہ چاہوں گا کہ پیرنس خاص طور پر اپنے بچوں کو جو ولیربل ایج ہے جب وہ نائنٹھ ٹینٹھ میں جاتا ہے فرسٹ ایر سیکنڈر میں ان کو روزانہ چیک کریں کہ وہ کوئی ایسے گروپ میں تو نہیں ہے کہ وہ سگرٹ سموکنگ کی طرف ہوجانا اس کا بڑھ رہا ہے ٹھیک ہو گیا میں صرف یہ کہوں گا والدین کے لیے کہ یہ دیکھیں یہ جو ایسے گرٹ ہے اس پر بھی توجہ دیں اپنے بچوں کے بیعہ ان کی پاکٹ بنی کا خیار رکھیں کہ وہ بچے گلت کاموں کی طرف تو نہیں جاہتے ہیں ٹھیک ہے تھانکیو ویمیز زل فکار صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آج ہم نے ویڈنس دینے کی کوشش کی اور اس کے نقصانات پر بھی بات کیا امید کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ امید کرتے ہیں کہ کچھ نا کچھ امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس آج کے شو کا آپ مہارے دیکھنے والوں جو خدا نہ کاشتا ہے اس لط کا شکار ہون پر تھوڑا بہت امپیک بھی آئے کیونکہ اس کو قویٹ کرنا آپ کی بھی ضرورت ہے اور آپ کے ادھگد رہنے والوں کی بھی ضرورت ہے بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمیں اور بھی میمان جوئن کریں گے آپ دیکھتے رہیے جا گو لہار